بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ الحمدللہ جی ہم بالکل ٹھیک ہے اللہ پاک سے دعا کرتے ہوں جس جس کی بھی جو مسئیبت اور پریشانی ہے اللہ پاک اپنے رمضان کریم کی برکت سے اپنی شان کریمی کی برکت سے اس کو دور کر دے آمین سم آمین تو جی رات کوچھ ایسی رمضان کا چاند نظر آیا تو بس میں نے سوچا کہ میں فورا سے مغرب کی نماز عطا کرنے کے بعد اپنی تیاری شروع کر لیتی ہوں کیونکہ ایک سائٹمنٹ بھی بہت تھی ماشاءاللہ پہلا روزہ ہے اور پہلی سیری کی تیاری بھی کرنی تھی چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں اور کافی کام اس نے لگے ہوئے تھے جو کرنے ہیں اچھا یہ وہی روم ہے جو میں نے آپ کو اپنی رمضان آئیڈیاز کی ویڈیو میں دکھایا تھا کہ میں نے اس کی مندھم سی لائٹ میں اس کی نائٹ فیوز کا رکھنا ہے اور میں نے اس طرح سے اس کو کرنا ہے ابھی آپ کو اندھیرہ دھیرہ لگ رہا ہوگا لیکن میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو قریب کر کے اس کا کتنا اچھا view لگ رہا تھا اور لائٹنگ ایفیکٹ بھی کتنا زیادہ اچھا لگ رہا تھا حضور پاک سے اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فرض عبادہ فرشہ سب سے سامنے کرتے تھے اور تکیز بھی کرتے تھے کہ وہ سامنے کی جا سکتی ہوئے تاکہ دوسروں کو بھی تیرہی بھی اچھا نہیں تھے اب تو مہتی آرام میں نہ آجا آئے تو کجھے بتائیے کہ آپ سکتے ہیں آپ کو پہر رہے ہیں آپ کو پہر رہے ہیں آپ کو پہر رہے ہیں موسیقی کیونکی لگ رہا تھا جو کہ کیمینا جو ہے اس طرح سے رکھ کر اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا تھا تو ماشاءاللہ بہت مزہ آتا ہے اس طریقے سے کرنے کا آپ بھی اپنی گھر میں جو ہے وہ کوشش کریں کہ ایک سپیسیفک سی جگہ سروری نہیں پورا کمرہ ہو کوئی بھی آپ کے پاس جگہ ہوتی ہے وہاں پر آپ اپنا جو ہے وہ سپیسیفکلی ضرور الگ سے سیٹپ بنائیں اور یہاں پر میں نے یہ اولی بہت جادر نکال لی تھی جو میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ میں نے رمضان کے لئے سپیشل رکھی ہے اس کو میں نے یہ ایک بلکل نیو پڑھی ہوئی تھی تو میں نے اس کو پریس کر کر اس کو بلکہ میں نے پہلے دھولیا تھا پھر پریس کر کے اس کو اتنے لگا کے رکھاوا تھا تو یہ نماز وغیرہ کی کام کافی آ جاتی ہے تو اس کے بعد کیونکہ پہلا روزہ اہر سے تھا تو آپ کو پتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مطلب صورت فتح جو ہے وہ نئے شاند کے ساتھ پڑھنے کی تقید کرتے تھے تو رمضان نے میں نے ویسے بھی سنایا کہ یہ ضرور پڑھنی شاہیے اور آپ لوگوں میں نے ایک وظیفہ بھی پتایا تھا یہ ہوپا آپ لوگوں نے وہ بھی کر لیا ہوگا جو میں نے بھی سنا تھا تو میں نے سوچا کہ میں لوگوں کے ساتھ جو ہے اس کو شیئر کر دوں تاکہ اگر میری وجہ سے کسی کو بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے تو وائی نوٹ تو انشاءاللہ اللہ پاک ضرور سنیں گے اور جی اب میں سہری بنانے کیلئے آ گئی تھی اور سہری کا ٹائم ہے مجھے تو ایکسائیٹمنٹ سے رات کو نہیں تھی نہیں آئی تھی کیونکہ پہلی ہیر سے سہری کرنی تھی تو میں نے سوچا کہ سہری کر کے میں پھر فجر کے بعد ہی سونگی اور فجر کے بعد بھی آپ فوری طور پر نہیں سو سکتے تھوڑا بہت ٹائم لگی جاتا ہے تو یہ دکھئے جی یہاں میں اپنے کی سکیئر پراتھا بنا رہی تھی بہت اچھا لگتا ہے اور ای تنک دیسی لوگوں کی تو سہری کا بہت انٹیگرل پارٹ ہوتا ہے پراتھا تو پراتھا میں نے گون کے پیلے رکھ لیا تھا پھر اس کے بعد تحجد کے بعد الحمدللہ میں یہ جو ہے وہ پراتھیں کی طرف آگئی تھی اور ساتھ سالہ میں میں نے کورما گرب کر لیا تھا کورما پڑھا تھا میں نے سوچا میں اتنا ہی چھکن کا کورما ہے اتنا گرب کر لیا تھی اور ساتھ نہیں رکھ لیا تھا تو الحمدللہ یہ میری سہری ہو گئی تھی تو پھر اب نیکس چو ہے میں کچھ بناوں گی اب تو رمضان میں ماشاءاللہ کام جو ہے وہ زیادہ بھڑ جاتا ہے کیونکہ سہری افتاری کے ساتھ آپ کو اب بھلے ہی وہ نہ بنائیں اپنے ساتھ افتاری میں وہ مت بنائیں کھانا نہ بنائیں لیکن سہری کے لیے تو آپ کو کھانا پپر چاہیے ہوتا ہے تو اس لئے لیکن الحمدللہ جی رمضان کی بہت رونکے ہیں اور اللہ پاک سب کے دسترخوان کو جو ہے وہ وسیع کرے میں نے اپنی فل بلوگ کی جو ہے پہلی بار روٹین شیئر کی ہے یوٹیوب پر آپ لوگوں کے ساتھ تو مجھے شکین آپ لوگ میری چینل کو لائک شیئر سبزر ضرور کریں گے تو پھر صبح جب سو کر اٹھ گئے تھے تو اس کے بعد مجھے یاد آیا کہ پانی ہتم ہونے والا ہے اور پانی کے والے جو ہے وہ بہتل بھی ڈیلیور کریں گے میں نسلے کی موٹلز یوز کرتی ہوں لیکن اب میں نے شیفٹ کیا ہے لوکل پانی پر جو لوکل میں مطلب وہ نہیں لوگ تو مطلب گورنمنٹ کے فلٹر پلانٹ سے پانی بھڑ لیتے ہیں وہ بھی بھڑ سکتے ہیں لیکن میں دوسری جو جیسے ہماری اپنی بیکری کی بوٹلز ہوتی ہیں میں وہ مگوائی ہے ایک تو آپ بھی کوشش کریں کیونکہ ہم نے بائی پورٹ بھی کرنا ہوتا چیزوں کا تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ان چیزوں کے اوپر بھی دھیان دیں اور باکی اللہ مالک ہوتا ہے تو میں بس کے بوٹل کو امپٹی کر رہی تھی میں نے سوچا کہ جب تک میں پانی جو ہے وہ جو تھوڑا بہت رہ گیا اس کو نکال لوں تاک کہ یہ لوگ بوٹل لے جائیں گے تو اس طرح پکورا مکس بنا رکھا تھا اس میں دقریبا ایک کپ پکورا مکس لکھا لی ہے پانی ڈالوں گے اور یہ ریڈی ہو جائے گا تو اس لئے میں آپ کو پکورا مکس رسپی دی تھی آپ کو دونوں ویڈیو ویڈیو لنک ایک میری رمضان ڈیک ویڈیو ہو ڈالنے پڑتے ہیں اچھا یہ بھڑے 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 چپس کے بھڑے مسالہ ہوتا ہے تو یہ 12 کلو دے رہے تھے تو مجھے ٹرائے کرنا ہے اور اتنا ماشاءاللہ اچھی کوانٹینی میں الحمدللہ آگیا ہے یہ ہمارا فل منت حرام سے چل جائے گا تو میری بیٹی تو کھانے پیرے میں کافی تنگ کرتی ہے صحیح طریقے سے کھاتی نہیں چھوڑ دیتی تو اس کیلئے کوشش کرتے ہوں کچھ اس طرح سے بناؤں جو بچوں کو اس کیونکہ پتلے سے ہوتے پھر میں نے یہاں پہ کھتلیا فرائی کی تھی یعنی آلو کے پکورے بنائے تھے یہ بہت اچھے رگتے ہیں پھولے پھولے چھوٹ 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 تو بس آپ پھولے 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 چھوٹ 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 پھولے 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 یہاں پر جو ہے میں نے وہ بنایا تھا کہ کہتے ہیں یہاں پر میں نے کجورے نکال لی تھی اور کجوروں کا بسہ میں سیٹ کر رہی ہوں یہ پلیٹر بھی میں نے رمضان کے لیے سپیشل لیا تھا کجورے رکھنے کے لیے تو اس لیے میں نے یہ دیکھی بس اتنی ہی نکال لی ہے تو میں نے کہا ان کو سیٹ کر لیتی ہوں اور پھر اس دوران وہ پانی والی بھی آ گئے تھے وہ کافی لیٹ آئے تھے تو پھر میں نے کہا کہ چلو میں وہ جیزیں کر لوں تو یہ پیلک کے پتے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کس طریقے سے پرائے ہوتے ہیں ان کے بہت نازوک ہوتے ہیں تو ہم نے ان کو بہت دھیان سے پکڑنا ہوتے ہیں ان کو اتھیان سے پکڑیں اور جو ہے گرم تیل میں ڈال دیں اور یہ خود ہی جیسے یہ کرسپی سے ہو جاتے ہیں تو یہ خود بہت مطلب اوپر آ جاتے ہیں ابھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ بیسن وزنی ہوتا ہے اور جب یہ فرائے ہو جائیں گے تو خود بہت اوپر کو آ جائیں گے تو میں اکھٹے ہی ڈال دوں گی تو اس طرح سے بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ سے پتے ہیں ہمارے فرائے ہو جاتے ہیں لیکن اس کے لئے پالا کا آپ کے پاس اچھی والی کھیلے ہوئے پتے ہوگی ہونی چاہیے یہ چھوٹے چھوٹی جو بیبی سپینیچ ہوتی ہے وہ ان پکوڑوں میں ثابت کھڑے پکوڑوں میں جوز نہیں ہوتی اس کا حیال لگنے موسیقی تو جی بس یہاں پر ہم اپنے اثر کی نماز پر نے آئی تھی اور یہ دیکھیں یہ وہی نماز والا کورنر ہے جو میں نے بنایا تھا آپ دیکھیں رات اور دن میں کتنا فرق ہوتا ہے رات کو آپ نے دیکھا تھا اوپر فری لائٹس لگی ہوئی تھی تو میں نے بہت ڈیم سا اس کا ایک انوائرمنٹ ایک ایمبینس بنایا ہوا تھا لیکن ابھی دے لائٹ میں آپ دیکھیں اثر کے ٹائم پہ کتنی اچھی ماشاءاللہ صدی علکی کی دھوپ پڑ رہے ہیں جو کتنا اچھا لگ رہے ہیں تو اس طریقے سے عبادت کرنے کا بھی مزہ آتا ہے آپ سوچتے ہو کہ اللہ کہہ اللہ کتنی بری زاد ہے اللہ کی جو رات کو کالی کارا آسمان لے آتے ہیں اور دن کے ٹائم جو ہے سنہرہ سا سورج ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو میں ابھی آپ کو یہ ویو بھی دکھاتی ہوں کہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں سے اتنا اچھا لگ رہے ہیں تو ہر چیز میں اللہ کا شکر ادا کریں اللہ پاکا جتا ہم شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے اس کی ذات کا بہت قرم ہے ہماری تو کوئی بھی اوقات نہیں ہے اور بس اس کے بعد اب اثر کے بعد میں بس فائنل کچھ تیاری کرنے آئی تھی اور اس میں پھر یہ ہوا کہ میں نے جو ہے یہ کر لیا تھا یہ جو میں نے گھر پہ پکوڑیاں بنائی تھے اور بھلے بنائے تھے اس کیوں میں نے پانی میں گرم پانی میں کھولتے ہوئے گرم پانی میں ڈپ کر کے رکھ دیا تھا پانچ دیس منٹ کے لیے تو یہ بالکل سوفٹ ہو گئی تھی ان کا تھوڑا سا ایک آئل بھی نکل گیا تھا اور اس طرح سے آپ بھی گھر پہ پکوڑیاں اور بیسن یہ بنائیں بھلے تو بہت اچھے بن جاتے بزار کے بھی صحیح ہوتے ہیں بزار سے بھی مل جاتے ہیں it's all up to you کہ آپ کیا چاہتے ہیں لیکن میں نے تو یہ خود گھر پہ بنا لیا تھے تو مجھے بہت اچھے لگے اور آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ نے خود آئل بھی فرائے کی ہوتے ہیں تو بس اب اس کو میں سائٹ پہ کر دوں گی اور میں آپ کو اپنی بس افتار ٹیبل پہ لے کے چلتی ہوں تو جی الحمدللہ یہ میری افتار ٹیبل تھی جو میں نے ریڈی کر لی تھی اور مجھے اور لیس آپ یہی چیزیں دیکھ لیں گے میں ڈمپلنگ بھی بناوں گی میں موموز بھی بناوں گی انشاءاللہ سموسے رول بھی بناوں گی لیکن وہ سب چیزیں میں آپ سے ون بائی ون شیئر کروں گی میں ہر چیز ایک کی طرف فائلی کرتی یہ جو یہ سمپل چیزیں ہیں یہ مجھے بہت پسند ہے اپنے لیے میں نے جو ہے وہ شربت بنا لیا تھا اور لیمن ڈھال کر اور اپنی بیٹی اپنی بیٹی کے لیے میں نے مینگو جوس رکھ دیا تھا اور اس طرح سے ہماری ماشاءاللہ سے افتار فرسٹ افتاری میں فرسٹ افتاری ڈن ہوگی تھی اور آپ ٹائم دیکھ لیں لاہور میں روزہ کھلنا تھا چھ بچ کے چھ منٹ پہ اور پانچ پچاس تک پہ سب کچھ دن کر کے بیٹھ گئی تھی یہ دعا کا ٹائم ہے اللہ پاکہ ہم سب کی دعائیں قبول کریں آمین سمو آمین